ایران کے جوہری معاہدے پر مذاقرات کا پانچمہ دور ویانہ میں اختتام پسیر برطانیہ، جرمنی اور فرانس کا مشترکہ بیانشاری کہا مذاقرات پر پیش رفت جاری ہے مستقبل کی ڈیل کے اہم حصوں کی وضاحت ہو چکی مشکل ترین فیصلے ہونا باقی ہیں یورپی یونین کا بھی جوہری معاہدے کی جلد بحالی کا امکان ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان مذاقرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا چین میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا جنوبی صوبے گوانگ ڈانگ میں کورونا کیسز ریپورٹ تمام مریض مقامی وائرس سے متاثر ہیں کیسز ریپورٹ ہونے پر حکام نے پابندیاں لگا دیں لوگوں کو گھروں میں کرنٹینہ کرنے کی ہدایت شہر سے باہر سفر کرنے کے لیے کورونا کی منفی ٹیسٹ ریپورٹ دکھانا لازمی قرار سندھ میں تین ماہ کی بجائے ایک سال کے لیے رینجرز تائیوناٹ کی جائے وزارت داخلہ کی وزیراعظم کو سفارش ذرائع کے مطابق ریپورٹ میں کراچی میں سر تشویخ کا اظہار سندھ بر میں جرائن پر قابو پانے کے لیے تجاویز پیش سپیڈی کورس بنانے اور سندھ حکومت کو مزید اسلحہ دینے کی بھی سفارش کی گئی کے الیکٹرک کو کراچی میں بجلی کے مسائل دس دن میں حل کرنے کی ڈیڈ لائن اسلام آباد میں اجلاس وزیر تبانائی، گورنر سن، سیکیرٹی تبانائی اور سیکیرٹی فائنانس کی شرکت حماد اظر نے کے الیکٹرک کو چار سو میگا ووٹ اضافی بجلی کی فراہمی کا عظم دہر آیا اجلاس میں باور کروایا گیا وفا کی حکومت نے کے الیکٹرک کے مسائل حل کر دیئے اب شہر میں بجلی کی بلا تاتھ الفراہمی کے الیکٹرک کے ذمہ داری ہے آرمی چیف دینرل کمر جابید باجوا کا کوٹ لکے قریب تربیتی علاقے کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق کوٹ کی سطح پر مشک تسخیر جبل کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے فارمیشن کی جنگی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا کہا جافشان تربیت اور مسلسل عملی مشکیں وسیع خطرات کے موصل عدی عمل کے لیے ناگزیر ہیں آرمی چیف سے چیرمن پاک قطرد کافل انشورنس کمپنی نے ملاقات دیکھی ای سی او کے رکن ملکوں کو چاہیے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد افغانستان میں امن کے لیے کوشش کریں موجودہ حالات میں صرف ملک نہیں بلکہ خطے ترقی کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ای سی او پارلیمانی اسمبلی کے اختتامی جلاس سے خطاب بولے روابط بڑھیں گے تو خطے کے ملک قریب آ جائیں گے پینتالیس کروڑ عوام کے خطے کو باہم مربوط کر کے انقلاب لایا جا سکتا ہے ہمارا جو ہندوستان سے تعلقات ہیں وہ بدقسمتی سے جب سے انہوں نے پانچ اگست 2019 میں کشمیر پہ یونی لیٹرلی ایک قدم اٹھایا ہے اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے انٹرنیشنل لوز کی وائلیشن کی ہے یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل اس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشنز کر کے یونی لیٹرل جو قدم اٹھائے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان سے ٹریڈ نوملائز کریں کیونکہ یہ بالکل کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بٹریل ہوگی ان سے ہم غداری کریں گے موجودہ حالات میں بھارت سے تجارت کشمیریوں سے غداری ہوگی وزیراعظم نے پھر دوٹوک انداز میں بتا دیا کہا کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے تک بھارت سے بات نہیں ہوگی عمران خان کی تاجک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس بولی افغانستان سے امریکی انتخلا کے بعد انتشار اور بڑھنے کا خدشہ ہے امام علی رحمان کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کابشوں کی تعریف تاجک صدر امام علی رحمان کا پاکستان کا دورہ وزاہن دورہ اسلام آباد پہنچنے پر شانتار استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا کیا پاک فضائیہ کے اٹھارہ سکارڈر نے تاجک صدر کا پاکستانی فضائوں میں استقبال کیا دورہ میں دونوں ملکوں میں تعلیم اور دفاع سمیت بارہ معاہدوں اور کئی شعبوں میں ایم او یوز پر تسخر وزیراعظم کی گوادر پورٹ سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش ناوی اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجٹس میں لیا جائے گا ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے جقصہ ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان گیارویں اور بھارویں کے امتحانات صرف اختیاری مضامین میں لیا جائیں گے گزرائی تعلیم اجلاس کے بعد شفقت محمود کی بریفنگ بولے بورڈ سے امتحانہ دس جولائی کے بعد شروع کرنے کو کہا ہے ناوی اور دسویں کے امتحانات صرف چار مضامین کے ہوں گے ریاضی شامل ہوگا او لیول کا امتحان جولائی میں ہوگا امتحانات کے بغیر گریڈ نہیں ملے گا ستمبر کے تیسرے ہفتے تک امتحانی نتائج آ جائیں گے ان سی او سی کا ملک بھر میں میس ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ سات کروڑ شہریوں کو سال کے آخر تک ویکسین لگانے کا حدف اتھر صدر عارف علوی کا علماء و مشاہد کے اجلاس سے خطاب جمعے کے خدبات میں کورونا ویکسینیشن کی ترغیب دینے کی اپیر دوسرے جوانے براول پنڈی کے کئی مراکز پر ویکسین ختم ہو گئی شیر میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے قومی اسلامتی اور وار کورس کے شراکہ سے خطاب کیا کہا پاکستان کی مسلح فاج کو کسی روجہتی چیلنجز کا سامنا ہے دنیا میں خودکار اور نیم خودکار ہتھیاروں کو متعارف کروایا جا رہا ہے جنگی طریقہ کار غیر اعلانیاں اور خفیہ یا ہائیبرڈ طرز تناسے میں بدل چکا وزارت سائنس نے الیکٹرونک بوٹنگ کے عملی مظاہرے کے لیے وقت مانگ لیا چیف الیکشن کمیشن کی ذریعہ ستارت الیکٹرونک بوٹنگ اور ای بوٹنگ سے متعلق دو اجلاس ہوئے اعلامی کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات میں ٹکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے پورازم ہے جلد سیاسی جماعتوں سے مشافرت کی سائے گی نون لیگ آج پری بجڑ سیمینار میں مئیشت کے متعلق حکومتی دعووں کا کچھا چٹھا کھولے گی پوری کوشش کریں گے عوام دشمن بجڑ پاس نہ ہو عمران خان کے دوست بھی اب انہیں ووٹ نہیں دیں گے مفتا اسماعیل کا کہنا ہے عمران خان کی حکومت نے مئیشت کا بیڑا گر کر دیا غریب مشکلات سے دو چار ہیں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے عام آدمی کی آمدن کم ہوئی ہے صرف زلفی بخاری جیسے لوگوں کی بڑھی ہے سندھ حکومت کے اپنے ہی وزیر نے احکامات کو نظرانداز کر دیا وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا شام چھے بجے کے بعد زلہ وستی میں پارک کا اختتاہ تقریب میں کورونا سوپیز کی بھی اقلاف ورزی سندھ حکومت نے پارک سے شام چھے بجے کے بعد بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے کرنٹینہ مکمل کرنے والے لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے پورے سکارڈ کے کورونا ٹیسٹرمنٹ فی آگئے کلندرز اور یونائٹڈ کی ٹیمز کی ابو زہبی میں پریکٹیس دروسے جانب دوبائی بھیجے گئے بھارتی برادکاسٹر سے متعلق پی سی بی اور یو اے ای حکام میں ڈیڈ لاغ برقرار فرنچ اوپن ٹینس میں عالمی نمبر ون نوارت جوکوویچ دوسرے راؤن میں پہنچ گئے سربین سٹار جوکوویچ نے امریکہ کے ٹینیس انڈ گرین کو شکست تھی خواتین میں روس کی داریا نے سویزر لینڈ کی بلینڈا بینک کو ہرا کر تیسے راؤن میں جگہ بنا لی اور لیجنٹری باکسر محمد علی کو بگتاہوں سے بچڑے پانچ برس بیٹھ گئے محمد علی نے کیریئر میں اکسٹھ مقابلوں میں سے چھپن جیتے سینتیش بار حریف کو نوک آؤٹ کیا ورلڈ باکسنگ کاؤنسل نے کینگ آف باکسنگ کا خطاب کیا موسیقی